نمسکر سواگت ہے آپ کا سروک آرمی میں ہوں عمرتہ رائے دیش میں نیائک صدھار کے پرشن پر عرصے سے بحث ہوتی رہی ہے سستہ سلح نیائے اور نیائے پالکہ میں پاردرشتہ کے سوال بار بار کئی حلقوں سے سننے کو ملتے رہے ہیں لیکن حال کے دنوں میں یہ سوال اور گہر آیا جب سنست کے اندر زور شور سے یہ مدہ اٹھا کہ آخر لمبت پڑے معاملوں اور نیوکتی کے سوال کب تک تالے جاتے رہیں گے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس تھاکور نے بھی نیائی کدھکاریوں کی کارشالہ میں لمبت مقدموں اور ججوں کی نیوکتی میں ہو رہی دیری پر چنتہ جتائی انہوں نے کہا کہ انیس سو ستاسی کی لاو کمیشن ریپورٹ کے مطابق دیش میں چالیس ہزار جج ہونے چاہیے تھے لیکن فی الوقت میں یہ سنکھیا محض اٹھارہ ہزار ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگا ہے کہ اگر تطکال قدم نہیں اٹھائے گئے تو نیائی ویوستہ چرمر آ سکتی ہے لاو کمیشن نے کئی مرتبہ سجھاؤ دیئے لیکن کچھ سوال سنسد اور نیائی پالکہ کے ٹکراؤں میں اٹھک جاتے ہیں تو کچھ سوال انی وجہوں سے جیسے کی کاریکشل لاو آفیسز کی کمی بار بار پڑھنے والی تاریخ ہیں اور ایک ہی مسئلے پر سیکڑو یا چکھائیں ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ججوں کی نیوکتی کا ادھکار سرکار کو ہو یا خود ججوں کے بنائے سپریم کورٹ کے کولیجیم کو آج انہی سوالوں پر اپنے وششنگیوں سے کریں گے چرچہ کہ آخر کیسے نکلے نائیق صدھار کے سوال کا حل راج اس مسئلے پر بحث کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راجیف شکلہ آپ راجے سبا سانسد ہیں کانگریس سے اور آپ نے سنسد میں نیائیلہ اور سرکار کے ادھکار شتر کو طے کرنے کے لیے ایک پینل بنانے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے راشتری پروکتہ گوپال کرشنگروال ہمارے ساتھ جسٹس ایسن ڈھینگرا صاحب ہیں جو پورو نیائیدھیش رہ چکے ہیں دلی ہائی کورٹ میں اور دوہزار چھے سے دوہزار گیارہ کے بیچ آپ دلی ہائی کورٹ کے جج رہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں اشا راماناثن آپ جانی مانی لاؤس کولر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ارگس سین گپتہ آپ ریسرچ ڈائریکٹر ہیں آپ ویدی سینٹر فور لیگل پولیسی آپ کی سنسطہ ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کی سنسطہ کانونی معاملوں میں ریسرچ کرتی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں پورو لاؤس سیکریٹری پی کے ملہوترا صاحب آپ ان جے ایسی بنانے کے دوران لاؤس سیکریٹری تھے جس دوران اس بل کو پارلمنٹ میں پاس کیا گیا اس دوران بھی آپ لاؤس سیکریٹری رہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر چھاتر چھاتراؤں کا بھی میں سواگت کرنا چاہوں گی امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب ہمارے مہمانوں سے ضرور ملے گا لیکن اپنی چرچہ میں آگے بڑھیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری ایک خاص رپورٹ پردھان منتری کی موجودگی میں نیای پالکہ کی لاچاری کچھ اس طرح ظاہر ہوئی موقع مکھے منتریوں اور مکھے نیای ادھیشوں کے سمیلن کا تھا اور مدہ ججوں کی نیوکتی میں ہو رہی دیری کا ججوں کی نیوکتی کو لے کر نیای پالکہ اور سرکار کا گتی رود گزرے مہینوں میں بڑھتا چلا گیا ہے بڑی سنکھیا میں پدوں کا کھالی ہونا نیای پالکہ کے ساتھ ساتھ آم وادی پرتیوادیوں کے لیے بھی مصیبت بن گیا ہے بھارت میں ویسے ہی ججوں کی سنکھیا کم ہے سال 2015 کے انت تک بھارت کی سبھی عدالتوں کو ملا کر ججوں کے تیس فیصدی پد کھالی تھے تب بھارت میں ہر دس لاک کی آبادی پر سترہ جج تھے جبکہ اپیکشت سنکھیا پچاس مانی جاتی ہے لیکن ججوں کی کم سنکھیا بھارتی نیای ویوستہ کی اکیلی سمسیا نہیں ہے مقدموں کے نپٹارے میں دیر نیای پرکریا کا بہت خرچیلا ہونا اور عدالتوں کا ویوستھت ڈھنگ سے نہ چلنا بڑی سمسیا بنے ہوئے ہیں ان سب کے کارن کئی حلکوں سے نیای ویوستہ کی ساخ پر سوال اٹھائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا مددہ نیای ویوستہ کو لوگوں کے ادھک قریب لے جانے کا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی کئی بینچ بنانے کے سجھاؤں دیئے گئے کچھ سمیں پہلے راشتری اپیل نیایالے یعنی نیشنل کورٹ آف اپیل کے گٹھن کے لیے دائر یاچکہ پر سپریم کورٹ نے سنوائی شروع کی سوچ یہ ہے کہ اپیل سننے اور سمویدھانک ویاخیہ سمندھی سپریم کورٹ کے کاریوں کو الگ کر دیا جائے اور اسی سے جڑا گرام نیایالےوں کی اس دھاپنا کا سوال بھی ہے جس کے لیے سنسد نے 2008 میں کانون پارید کیا تھا اس میں پرابدھان کیا گیا کہ گرام نیایالےوں کے روپ میں نیایپالیکہ کا نمتر استر قائم کیا جائے گا یہ عدالتیں گرامیڑ شیتروں میں بنیں گی ہر گرام نیایالے کا پرمک نیایادھکاری ہوگا جو فرس کلاس میجسٹریٹ کی یوگیتہ سے لیس ہوگا اس پر پر نیوکتیوں کے لیے راجب اور ہائی کورٹس مل کر ایک وشیش کارڈر بنائیں گے گرام نیایالے ان ماملوں کی سنوائی کرے گا جن میں ایک سال تک قید یا صرف جرمانے کا پرابدھان ہے ان کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سنوائی دیوانی ماملوں میں سینئر سیویل جج اور فوزداری ماملوں میں سہائک سیشن جج کریں گے جو اپیل کے آخری ادھکاری ہوں گے گرام نیایالےوں کی ستھاپنا ہو تو سستا اور سلب نیای سنبھاؤ ہو سکے گا لیکن راجنیتی کے چھا شکتی کے ابھاؤ یا پھر ایک بہت ضروری تقاضی کے پرتی سرکاری اداسینیتہ کی ہی مثال ہے کہ اس دشاں میں پربھاوی قدم نہیں اٹھے نتیجہ ہے کہ انصاف کی آمجن سے دوری بڑھتی جا رہی ہے راجیب شکلہ جی میں اپنی چرچہ کے شروعات آپ سے کرنا چاہتی ہوں جس سوال پر جنتہ بھی ایک مت ہے جس سوال پر سرکار بھی ایک مت ہے جس سوال پر نیتہ بھی ایک مت ہے اور ساماجک سنگٹھن بھی ایک مت ہے اس سوال کا حل ہم کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں کیوں نہیں دھون پا رہے ہیں کہ آخر نیایک سدھار کی پرکریا کیسے شروع کی جائے اور ججوں کا جو اکال پڑا ہوا ہے سمیدیش میں اس کو کیسے سالو کیا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات اس میں ہے کہ جتنے پینڈنگ کیسے ہیں ان کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جارہی ہے یہاں تک نیو یارک ٹائمز نے بہت بڑھ آرٹیکل اس پہ لکھا کہ انڈیا میں نیائے دینے کا جو پہیا ہے وہ رک گیا کیونکہ اتنے کیسے پینڈنگ ہیں کہ پوچھو مت ججز کی کمی ہے نیچے لوگر جوڈیشریم بھی جتنی بھرتی ہونی چاہیے وہاں بھی خالی پت پڑے ہوئے ہیں اور ایک جو 92-92 جسٹس جے سورما کے ڈیسیزن کے بعد جو کولیجیم بنا اور اس کے بعد وہ جو لگاتار ایک بیباد چلتا رہا اور جب جب سرکار نے کوشش کی تب تب جوڈیشری نے اس کو اپوچ کیا اور جب جوڈیشری کی کوئی پہل ہوتی تو سرکار میں نشطر روپ سے اس کا کہینے کہیں پہ کچھ رکاوٹ یا آڑچن آتی ہے جب یہ بل پچھلی سرکار کے دوران آیا تو راج سبہ پاس ہوا لوگ سبہ میں اس سمیں نہیں لائے گیا پاس ہی نہیں ہو پایا لوگ سبہ کیونکہ اس سمیں اس کا ویروہد کیا گیا وہ پکشیدل نے اب کی بار جب سب نے انانی مسلی پاس کر دیا تو اس کو سپریم کورٹ کی بینچ نے ترن ڈاؤن کر دیا تو یہ تو دو مددہ ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں یہ ستھی دیش کے سامنے ہے پتہ ہے لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ججوں کا اکال پڑا ہوا ہے دیش میں دیکھیں ایک تو جج جج میں میرا اس معاملے میں بڑا فرینک ویو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف وکیلوں سے ججج لینے کی پرکریہ ختم ہونے چاہیے کہ انڈین جوڈیسیل سرویس بھی شروع ہونے چاہیے کچھ جج اس سے لینے چاہیے کچھ وکیلوں سے لینے چاہیے اور کچھ جو ہے جو آپ ڈیریکٹ پک کرنا چاہیے ان کو ڈیریکٹ پک کر سکتے ورنہ کیا ہے کہ وکیلوں والے پروسس میں اتنا زیادہ یہ لگتا ہے کہ اچھے وکیلوں کو نہیں ملتے ہیں اور اس میں سے یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں پوری سٹرنث نہیں ہو پاتی علاوہ آئی کورٹ کی سٹرنث ایک سو ساٹھ ججج کی کبھی اسی لبے سوپر نہیں جاتے تو یہ کیوں نہیں تمام آئی کورٹ میں ویکنسی لگاتار بنی رہتی ہمیں پتہ ہے کہ تمام ہائی کورٹ میں 50% کے قریب پد کھالی پڑے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ علاوہ آباد ہائی کورٹ کا ادھارن دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر 81 سے 82 پوست کھالی پڑی ہوئی ہیں وہاں پر نیوکتیاں نہیں ہو رہی ہیں آپ بھی اسی کولیجیم سسٹم سے نکل کر آئے ہوئے ججیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ساڑھے تین کروڑ پینڈنگ کیسے اس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور دوسری طرف ججوں کی سنکھیا لگاتار گھٹی جا رہی ہے عام آدمی کے انصاف کی جو آس ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے کیا دیکھیں ہمارے یہاں جو نیایک ویوستہ ہے اس میں صدھار کے لیے پچھلے پچاس سال سے آواز اٹھ رہی ہے لیکن صدھار جنہوں نے کرنا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے صدھار نیایک ویوستہ میں صدھار دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک جو نیادھیش ہیں جو سپریم کورٹ ہیں اور ہائی کورٹ ہیں وہ اس ویوستہ کو سنچالن کرتے ہیں وہ اس میں صدھار لانا چاہے دوسرا ہے سرکار اثرٹ کرے کہ بہت ہو گیا آپ لوگ صدھار نہیں لارے ہم آپ قانون دوارہ صدھار لائے تو سرکار صدھار اس لیے نہیں لانا چاہ رہی کیونکہ اس لچر نیای ویوستہ کا سب سے بڑا لاب پولٹیشنز کو ہوتا ہے جو سنسد میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے مقدمے جتنے سال وہ چاہیں گھسیٹ سکتے ہیں کیونکہ ہماری ساری نیای ویوستہ پوری طرح دھوست ہو چکی ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ چاہیں آپ کے خلاف ایک گریب کمپلیننٹ ہو جس کو آپ نے لوٹا ہے جنتہ کو لوٹا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کسی نامی گرامی وکیل کو لے جائیے کمپلینٹ کی سٹیج پر پہلے تو روڈ آٹ کائے جائے گا پھر اگر کمپلینٹ داخل ہو گئی سممن ہو گیا سممن کو چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سممن کے بعد دیکھیں وہ تو پرکریا کیا پاس کر رہے ہیں ڈھینگرہ صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ law makers نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کا قانون نہ ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہی law maker ہیں جنہوں نے قانون پاس کر آیا ججز کی accountability تیہ کرنے کے لیے یہی law makers تو رہے ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں یہ جو قانون ہے یہ ججز کی accountability کے لیے نہیں ہے یہ نیوکتی کے لیے ہے کہ میں ہم نیوکت کریں یا یہ ہم نیوکت کریں یہ power center ہے کہ power میرے پاس ہونی چاہتی ہے میرے پاس ہونی چاہتی ہے اس میں قانون میں کوئی صدھار نہیں ہوگا اس سے پہلے 93 سے پہلے بھی تو ججز کی نیوکتی سرکار کرتی تھی تب کیا قانون میں صدھار ہو گیا تھا اور 93 کے بعد kollision کر رہا ہے تب کیا آپ کو اچھے ججز مل گئے یہ ایک power struggle ہے judiciary کے پاس power آگئی انہوں نے کہا آپ ہم نہیں دیں گے آپ کچھ بھی کر لیجئے قانون منائیے سمیدھان کا سنشودن کریے ہم power رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس آخری شبت ہے کہ یہ سمیدھان سمت ہے یا نہیں ہے اور سرکار جو ہے سمیدھان کو ہی تو بدل سکتی ہے ججز کے اوپر زبرستی تو نہیں کر سکتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صدھار ہیں یہ judiciary کو کرنے ہیں judiciary اگر پیسے والوں کو سنتی ہے اور ایسے وکیلوں کو جو کھڑا ہو جائے جس نے سات لاکھ چودہ لاکھ پندہ لاکھ روپے کی فیس لی ہے آدھا ٹائم صرف ایسے وکیلوں کو مل جاتا ہے تو عام آدمی کے لئے جوٹیے پاس ٹائم کہاں ہے آپ ایک کیس کو جتنے سال چاہیں لٹکا سکتے ہیں اگر کوئی نیائیوستہ ایسی بن جاتی ہے کہ کیس کا لٹکانا آپ کے منی پاور کے اوپر ہے تو وہ نیائیوستہ کبھی سفل نہیں ہو سا اب یہ جو پورا سسٹم ہے لیکن ہم نے تو کہیں گائیڈ لائنز میں پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے شاید ہی آپ کو پورے ہندوستان کا ایک کیس بھی نہیں میرے گا جہاں صرف تین بار ایڈجورمنٹ دی گئی ہو میں ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جسٹس کے ہر اوپن کورٹ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا ہے جب وکیل آئیں تو مجھے بلا دیجئے گا یہ کیسا سسٹم ہے جہاں جو وکیل کے بغیر سپریم کورٹ کا جج بھی اپنا کیس جو نیائی لیا ہے وکیل کے بغیر نہیں چلا سکتا وکیل آئے گا تو میرا نیالے چلے گا وکیل نہیں آئے گا تو میرا نیالے نہیں چلے گا کیا جج کو اتنا قانون نہیں پتا کہ وکیل کے بغیر وہ قانونی فیصلے دے سکے ہم وکیلوں کے اوپر جج کیوں نربھر ہے یہ بڑا پرٹینین پوائنٹ انہوں اٹھایا ہے یہ بڑی دنگلائی صاحب نے بڑی جبردیش اچھے وکیلوں کا دب دبا ہے پچاس سال کے ٹریننگ کے بعد چالیس سال کے بعد سپریم کورٹ پہنچتا ہے ایک جج اس کا جو ہے سپریم کورٹ پہنچنے کا جو ایج ہے قریب ساٹھ سال ہوتی ہے نہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے کہ وکیلوں کا دب دبا ججوں سے زیادہ ہے میں بتا ہوں کیونکہ ہمارا پورا سسٹم وکیل اور جج کا ایک سنڈیکیٹ بنا ہوا ہے بھائی و تیجہ باد ہے اگر میں جب سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا سپریشن اٹھایا تھا فول کورٹ میں کہ آپ لوگوں نے اوریجنل جیوزکشن کیوں رکھی ہوئی ہے دلی ہائی کورٹ میں آپ لوگ اوریجنل کیسوں کے فیصلے تو ہوتے نہیں ہیں اوریجنل جیوزکشن ٹرائل کورٹ بنا ہوا ہائی کورٹ کیا ہے خود تو ایویڈنس ریکارڈ کرتے نہیں ہیں نیچے سے جوائنٹ اور سٹارٹ بنا کر کے جس سک ججز کو ہائی کورٹ بلایا جاتا ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد جب ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ ججز کے پاس بحث کیلئے جاتا ہے تو آپ نے کیوں رکھا ہوئے یہ تو مزاک ہے آپ سارا نیچے کیوں نہیں بھیجیتے تو مجھے یہ جواب ملا کہ نیچے کے کورٹ جو ہیں وہ ایکس پارٹی سٹے نہیں دیتے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے ہی اسی لیے کیونکہ وہاں کوئی بھی بڑا بھکیل جائے گا وہ ایکس پارٹی سٹے لیائے گا اور اس کے بعد وہ کیس کبھی فیصلہ نہیں ہوتا پیکے ملوترا صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں آپ نے سمسیہیں سنی آپ اس بیوستہ کے حصہ رہے جہاں پر کی لاؤ میکرز کانون بناتے ہیں آپ نے ججوں کی نکتی سے سممندھت کانون بنانے میں سرکار کی مدد کی ابھی نہ صرف نیتاؤں کے اوپر یعنی لاؤ میکرز کے اوپر سوال اٹھائے گئے بلکہ جڈیشیری کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے تو کیا ہم مانے کہ یہ جو ایک سٹینڈ آف جیسی ستھیتی بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے دونوں ہی طرف کی کمیاں ہیں دیکھئے جہاں تک ججیس کی نیوکتی کا پرشن ہے 1950 سے لے کر 1992 تک کوئی سمسیہ نہیں تھی اور جو آرٹیکل 124 میں لکھا گیا ہے کی راشترپتی ججیس کی نیوکتی جو ہے ان کنسلٹیشن وید چیف جسٹیس آف انڈیا کرے گا یہ پروسیزر فالو ہوتا رہا لیکن 1992 میں اور اس کے بعد دو اور ججمنٹ جو سپریم کورٹ کے آئے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ کنسلٹیشن وید چیف جسٹیس مینز کنکرنس آف دی چیف جسٹیس آف انڈیا اس سے پورا سیناریو چینج ہو گیا اور جو ایپوائنٹمنٹ کی پاور تھی وہ پوری کی پوری جڑی شری کے ہاتھ میں چلی گئی اس تیتھی کو چینج کرنے کی آفشکتہ آئی اور یہ کافی سمیں تک اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ ہمیشہ سینٹر میں کوالیشن گورنمنٹ رہی اور کوالیشن گورنمنٹ میں کسی نہ کسی وجہ سے یہ بل پاس نہیں ہو پایا لیکن ملہوترہ صاحب ملہوترہ صاحب صرف اس بل کی بات نہیں ہے صرف اس بل کا سوال نہیں ہے سوال ہے انصاف کی بیوستہ میں لوگوں کے بھروسے کا یہ صرف بل کا سوال نہیں ہے اگر یہ بیوستہ ایسی چل رہی ہے جس میں ڈھنگرا صاحب کر رہے ہیں کہ نہ جج ایماندار ہیں نہ وکیل ایماندار ہیں نہ law makers ایماندار ہیں تو پھر یہ بیوستہ کیسے چل رہی ہے میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ سب لوگ ایماندار نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جہاں تک کانون کا سوال ہے کانون میں سفیشن پرہادھان ہے کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے آپ نے خود ہی یہ پرشن اٹھایا کہ کانون میں لکھا ہوگا ہے کہ تین سے ادھیک ایڈجارنمنٹ نہیں دی جائیں گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ججیز تین سے زیادہ ایڈجارنمنٹ کیوں دیتے ہیں اور اگر وہ دیتے ہیں تو اس میں وہ ایمانداری کاؤسٹ کیوں نہیں لگاتے ابھی ڈھینگرہ صاحب نے ایک وشے اٹھایا کہ کچھ ایک ججیز کا اور ایڈوکیڈس کا سنڈیکیٹ کام کرتا ہے یہ سنڈیکیٹ کو جوڑیشری کام کیوں کرنے دیتی ہے جب ہم نیاے ویبستہ میں ایمپروم печes کی بات کرتے ہیں تو اس نیاے ویبستہ میں نہ آپ صرف ججیز کی بات کر سکتے ہیں نہ صرف ججیز کی بات کر سکتے ہیں نہ صرف ایڈوکیڈس کی بات کر سکتے ہیں نہ صرف گورنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں یہ تینوں کا جوائنٹ effort ہے تبھی جو ہے اس میں improvement ہوگا اور اس improvement کے لیے سمیں سمیں پر steps لیے گئے ہیں یہ کہنا کہ steps نہیں لیے گئے ہیں یہ غلط بات ہوگی اگر یہ steps نہیں لیے گئے ہوتے تو آج جو pendency 3 کروڑ کی ہے اور یہ 3 کروڑ کی pendency کی بات ہم آج نہیں کر رہے ہیں ہم پچھلے 10 سالوں سے 3 کروڑ کی pendency کی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے صدار نیائے مباستہ میں نہیں کی ہوتے تو شاید یہ pendency 7 کروڑ یا 8 کروڑ ہو سکتی تھی جو آئی ٹیک یوز کر کے جو ججز کے نیوکتی کر کے ججز کی پوسٹوں کو بڑھا کر کے جو صدار لائے گئے ہیں اس سے definitely disposal rate بھی بڑا ہے لوگ زیادہ ایویر ہو گئے ہیں cases زیادہ file ہو رہے ہیں disposal بھی زیادہ ہو رہا ہے نہیں لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے ججزوں کی تلنا کریں یا اس کی ویاکیا کریں تو ابھی 477-78 پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہے تمام دیش کے ہائی کورٹس میں اور ایک جج دو جج کا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ایک جج دو جج کا کام کر رہا ہے اور پارلیمنٹ میں تو ایک بحیث میں میں نے سنا کہ مدھے پردیش کے پانچ جج ہسپٹلائز ہو گئے اتنا کام کرنا پڑ رہا تھا ان کو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ماننی اچھیف جسٹی صاحب نے جیسا کہا کہ ججز کی سنکھیا بڑھانے کی افشکتہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ججز کی سنکھیا بڑھانے کی افشکتہ نہیں ہے لیکن صرف ججز کی سنکھیا بڑھا دینے سے ہی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو جائے گا جو قانون کے پروادھان آج بنائے گئے ہیں اس کا implementation بھی اتنا ہی ضروری ہے میں نے جیسا آپ سے کہا کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے بھی پروادھان کیے گئے ہیں جیسے مان لیجئے alternate dispute resolution کو پرموٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ججز کو section 89 a cpc کا پروادھان ڈال کر کے یہ کہا گیا کہ ہر جج جو ہے پہلے یہ دیکھے گا کہ کیا اس dispute resolution through adr mechanism ہو سکتا ہے کیا mediation conciliation یا لوگ عدالت کے علاوہ اس کا settlement ہو سکتا ہے اگر ہے تو dispute کو وہاں رہا پر کیا جائے similarly ہمارے یہ criminal cases بہت pending ہے اور کافی سمیے سے pending ہے اس کے لیے ہم نے plea bargain کی ویستہ کی لیکن ہمارے ہی advocate اس plea bargain کے provision کے بارے میں accused آدمی کو بتاتے ہی نہیں ہیں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا بھی پروادھان ہے جہاں وہ اپنا guild قبول کر کے اور کم سجا میں جلدی اسے case سے چھڑکارا پا سکتا ہے ہمارے advocate اس کو properly بتاتے ہی نہیں ہیں on the contrary وہ اس کو کہیں گے کہ نہیں میں آپ کو عدالت سے ہی نیائے دلواؤں گا اور اس میں سمیں بہت زیادہ لگ جاتا ہے اگر اس کو ہی complete کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر اتنی بیوستہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہے لیکن میں آپ کی بات پر آنا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ وکیلوں کا اور ججوں کا ایک syndicate بن گیا ہے میں اور دوسرے گیس کے پاس جاؤں اس سے پہلے میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہتی ہوں اس syndicate کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ جو امیر لوگ ہیں جو اس بیوستہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی بجائے ہم عام آدمی کو انصاف کی آس اور امید دلا سکیں دیکھیں اس syndicate کو توڑنے کا پہلا یہ ہے کہ ایک انڈین جوڈیشل سرویس بنی چاہتی ہے تاکہ یہ جو ایک جج صاحب ہیں اس کے چار رشتہ دار وکیل ہیں ہر کوٹ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک جج ہیں اس کے چار رشتہ دار وکیل ہیں تو یہ سارے وکیل آپس میں سب ہی جج اور وکیل جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں سنی تو میرے بیٹے کے بھی بات دوسرا نہیں سنے گا میں نے یہ بھی سنا پارلمنٹ میں بحث کے دوران کہ ایک سو ساٹھ پریوار ہیں اسی ایک سو ساٹھ پریوار میں وکیل اور جج ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک سو ساٹھ کو آپ مان لو پانچ سو پریوار کہہ لیجے ہزار پریوار کہہ لیجے سوہ عرب عبادی والی دیش میں پانچ سو پریوار یا ہزار پریبار معنی نہیں رکھتے تو اگر انہی میں یہ گھومتی ہے تو یہ جو ہے پوری ویبستہ اپنے آپ میں پردوشت ہے انڈین جوڈیشل سرویس کا انڈین جوڈیشل سرویس اگر ہو اور وہ اگر نیچے سے اوپر تک جج جائیں جنہیں یہ پتہ ہو ٹرائل کوٹ کیا ٹرائل کیا ہوتا ہے اس کے اپیل کیا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ویبستہ تو ہے کہ رسٹک جج کو ہائی کوٹ جج ہائی کوٹ کو سپریم کوٹ دیکھیں میڈم ابھی کیا ہے اس میں سے صرف بیچارو ڈیسٹر کورٹ میں رہتے ہیں میکسوم ہائی کوٹ تک ایک آج جا پاتے ہیں ابھی بلستہ یہ ہے کہ دو تہائی سپریم کوٹ میں two-third وکیلوں میں سے لے جاتے ہیں اور one-third جو ڈیسٹر کورٹ میں سے لے جاتے ہیں جو one-third آتے ہیں سپریم کوٹ کہا پہنچ پاتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں جو one-third آتے ہیں ان کا ایج گروپ ہوتا ہے 58 to 60 بہت کم وقت ملتا ہے تو وہ ہائی کوٹ کے اندر مشکل سے کوئی چار سال رہتا ہے کوئی تین سال رہتا ہے کوئی پانچ سال رہتا ہے کوئی بہت ینگ ایج میں کسی کسی کوٹ سے آ جاتے ہیں تو وہ دس سال رہ پاتے ہیں کوئی ویرلا ہے آج تک سپریم کوٹ ریکارڈ میں شاید دو یا تین جج ہیں جو نیچے سے اوپر تک پہنچے ہیں جی اس سمیں حالانکہ ایک جج کے بارے میں کافی باتیں کی جاری ہیں جو ایک دم نیچے سے پہنچے ہیں لیکن اس پہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں یہ جو اس سمیں ویوستہ کا سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اب یہ ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے اگر ابھی قدم نہیں اٹھائے گئے تو پھر جو انصاف کی لڑائی ہے وہ کہیں جا کے نہیں رکے گی آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نیوکتی کا جو پروسیجرز ہے وہ لگ بھگ ایک الگ پرابلم ہے from the problem of ڈیلیز سو یہ نیوکتی کا جو ایس جسٹس ڈھنگرا نے کہا کہ یہ ایک پاور سٹرگل بن گیا ہے اور یہ کسی کا اس میں دو مت نہیں ہے کہ زیادہ جاج کیا نیوکتی سے جڑا ہوا یہ سوال نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلکل نہیں ہے پر یہ ایک چیز سن لیجئے کہ نیوکتی کا سوال ابھی تک ہم لوگ زیادہ تر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ اگر ہم جیوڈیشیل ریفارمز چاہتے ہیں تو ہمارا فرسٹ سٹیپ ہونا چاہیے to look at the lower judiciary because جیسے تر عام آدمی زیادہ تر سپریم کورٹ میں تو نہیں جاتے زیادہ تر تو local magistrate کے پاس جاتے زیادہ تر maximum district court تک جاتے اور اگر ڈیلیز کی problem دیکھیں تو یہ جو آپ نے نمبر کہا کہ تین کروڑ اور کیسز ڈیلیڈ ہے اس میں دو کروڑ ستہائیس لاکھ کیسز lower judiciary تو پہلا کرم یہ ہے کہ ہم دیکھیں کیوں نہیں اچھے لوگ lower judiciary میں جاتے ہیں تو اس کا بہت سارے problem ہے کہ ایک جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو law schools میں پڑھتے ہیں سب سوچتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے پریکٹس کریں گے lower court میں کوئی پریکٹس نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ ایک تو income is lower اس میں judge کا کام بہت زیادہ ہے اور تیسرا career progression تو ہے ہی نہیں 33% career progression ہو سکتا ہے district court سے high court ہمارا chief justice ابھی تک ہمارے انڈیا میں 20-25 chief justice ہوئے ہوگے ایک chief justice ہے justice احمدی جو district lower judiciary سے آئے ہوئے ہیں سو بات یہ ہے کہ کوئی lower court کی طرف زیادہ دیکھ نہیں رہا ہے تو پہلا میرا یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیوٹی کے سوال پہ جانا ہے تو پہلے lower court میں دیکھنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیا آپ سجھاؤں تو پہلا یہ ہے اور دوسرا ہے کہ دیکھیں یہ problem بڑا complex problem ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کل سدھر جائے گا یہ ایسا تو ہوگا ہی نہیں تو اور یہ جو justice ڈھینگرہ نے جو بات کا الیک کیا یہ جو ایک نیکسس Transparency بہت جگہو سے آ سکتا ہے یہ National Judicial Appointments Commission Bill جو سرکار نے لائی تھی اس کا ایک اچھا facet تھا کہ اس میں دو eminent persons تھے دو eminent persons ججوں کو چنیں گے جو law یا جس کو لے کے تو ججوں نے اتنے سوال اٹھا تھے سب سے زیادہ سوال اس میں اٹھا تھا کیونکہ یہ eminent persons کون ہوگے یہ eminent persons کیسے چنیں گے اب دیکھئے ہمارے یہ جو legal system ہے یہ ایک mindset بن گیا ہے کہ یہ صرف وکیلوں اور ججوں کے لیے ہے یہ غلط ہے یہ ہے عام آدمی کے لیے یہ add کروں کہ lower court میں بھی purchase person vacancies ہیں اب وہ تو NJC نہیں کرتی اس کا responsibility بھرنے کی یا تو high court کی ہے یا local public service commission کی ہے جی جی در high court کی ہے اب وہ کون روک رہا ہے کیا وہ NJC روک رہی ہے یا کوئی eminent person روک رہا ہے کیوں نہیں high court اس بات کو ensure کرتے کہ ہماری lower court vacancies regular بھری جائیں اور اس کی vacancies روک اس کے لیے supreme court کی direction ہے specifically ایک case کے اندر 20 سال پہلے ہوا تھا کہ 6 مہنے پہلے process شروع کر دی جائے جب vacancy rise ہوتی ہے اور every six months you should have recruitment process جب نیوکتی پرکریہ کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے تو اس پر بات کیوں نہ کی جائے کہ جب supreme court نے njac کے bill کو خارج کر دیا تو سرکار جو ہے m o p بنانے میں علج گئی کیوں نہیں اس نے ایک نیا amendment bill تیار کیا لے آنے کے لئے دیکھیں ultimately njac کا bill تھا وہ کافی consensus سے بنا اس کے بعد جو مجھے لگتا پوری جو لڑائی ہو گئی اس میں جو difference ہو گیا وہ supremacy کی بات آگئی یہ جیسی بات ہے کہ جو role define کرنا ہے کئی نہ کئی مجھے لگتا court اپنے role کو judicial outreach کی طرح administrative roles میں بھی بہت پڑ گئے اور parliament judiciary میں یہ debate ہو گیا کہ parliament کا ہے law making کا role ہے اور judiciary کا اس law کو interpret کر implementation کا ہے اس wider debate میں دونوں فز گئے اور یہ جو اگر judges کو یا court کو یہ interested ہے کہ judges کی post بھر جائے تو وہ MOPP میں دیکھ لیں دیرے دیرے اس کو modify کر سکتے اور جو بڑا یہا debate چل رہا ہے جو judicial reforms کا مجھے لگتا ہے اپیل کی اتنی گنجائش ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے پہلے وہ district court میں جائے گا سپریم court میں جا سکتا ہے کسی کو جانی کی منائی تو ہے نہیں تو کوئی جا سکتا ہے چاہئے وہ چیک باؤنس ہے رٹ پاور کو اس طرح define کر دیا گیا ہے کہ جہاں appeal لائی بھی نہیں کرتی آپ وہ بھی جا سکتے ہو آپ کے پاس interlocuatory order cpc میں یہ provided ہے ان کے خلاف کوئی appeal نہیں ہوگی کوئی revision نہیں ہوگی اس کے لئے اگر قانون ایک بنا دیا گیا تو مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو ہے مگر اس کا پالن نہیں ہو رہا ہم ہیں powerful ہم ہر آدمی کو جو ہے میری بات پوری نہیں ہوئی تھی میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اصلی problem conflict کیوں ہے ایک طرف تو میں نے کہا judicial outreach ہو رہا ہے کئی چیزوں administrative decisions میں گھوٹ رہے دوسری طرف bureaucracy کی طرف سے بھی problem ہے وہ کوئی بھی decision bureaucrats بھی آج کل چیزوں میں court پہ چلے جاتے تو یہ جو define کرنا ہے کس کا رول ہے یہ جو debate سارا جو ہو گیا پارلیمنٹ کا رول بیوکری کا رول ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر encroachment کی چل رہی ملہ حترا سوال جاننا چاہتی ہوں آپ نے کہا بیور کرٹس بھی تمام مدھوں پر سیدھے court چلے جاتے ہیں اور اس لئے بھی pending cases کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جاری ہے میں آپ سے جاننا چاہتی بہت سمیہ تک جڑا رہا ہوں اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سمیہ سمیہ پر اس وشے پر انسٹرکشن سرکار کی طرف سے issue ہوتی رہتی ہے کہ کن ماملوں میں کوٹ میں جانا چاہیے اور کن میں نہیں جانا چاہیے لیکن جس طرح کے cases سامنے آئے بہت سارے civil servants ایسے بھی تھی جنہوں نے good faith میں decision لیے اور ان کے against cases چلائے گئے cbi دوارہ یا cbc نے recommend کر دیا کہ case چلائے جائے in spite of the fact کہ اس میں کوئی corruption element involved نہیں تھا یہ کہہ کہ یہ decision غلط لیا گیا اور cases چلائے گئے اس کے لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے سرکار ایک national litigation policy لانے کے لیے کافی سمیے سے پریتن کر رہی ہے جو 2010 میں initiate کیا گیا تھا process وہ process ابھی almost final stage پر ہے اور جب یہ national litigation policy آئے گی تو civil servants کو تھوڑا سا protection ملے گا اور اس کو decision نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوا کرتے تھی میرے کوئی کاروائی ہو جائے گی سرکار کی طرف سے دائر کیے گئے یا سرکار کو چیلنج کیے گئے جو معاملے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی اور اوشا راماناثن بھی ہمارے ساتھ ہیں اوشا جی میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں آپ نے ہر پکش کی بات سنی پولیٹیشن کی بھی اور وکیل کی بھی اور بیوروکریٹ کی بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں اگر جنتہ کے نظر سے دیکھیں تو جنتہ کے لیے تو انصاف کی آخری آس عدالتیں ہی ہوتی ہیں اور عدالتوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پورا slam کر دیا you know all judiciary lawyers judges everyone is just tainted if it's really that bad we should just shut down all institutions i think i understand if remove the police i think crime will be off so we destroy all let's just get rid of all institutions and then we will be happier from what is to to we can do this is a tendency this is an old problem in fact when in 1985 justice bhagwati first gave the law day address it has been said many times before justice desai had also acknowledged it saying judiciary is on the verge of collapse so this is on the verge of collapse actually 1800 se hain jab se judiciary hai tab se on the verge of collapse hai we are constantly using band-aids to try and stick things together the second thing is I really think some things have happened in the recent past joh humain thoda acknowledge karna bhi zaruri hai I think it's really made a difference that you have something like judicial academies see one of the problem that we had is quality of judges and quality of judging it has given us a platform where you can have retraining judges baar baar jaate hain unko actually they are sent to these places where they are cloistered bhot logo ko sunte hain joh court mein nahi sunpayenge jahaan peh ye sirf lawyers judges ke saamne baat kareenge but judges sirf lawyers ko sunhen that that has got taken off and they are hearing many other people they are hearing academics they are hearing people from the ground and discussion happens freely without any because it's a much more equal platform he judges ka he bhi problem he jab your lordship ke te hain ki woh your lordship hai so in the judicial academies that gets broken and it's a very important thing that has happened created one thing which we call a solution and we put it there and then it just carries on I would like to know what the cost of arbitration is today ek arbitration ka cost kya hota hai who pays who how much can a poor person ever go for arbitration they can never go so where are they sent they are sent to lokkadalat lokkadalat mei kehta hai ki wahaan chale jau kyunki pata nahi kab ye case khatam hoga pata nahi kya aega at the end of it is liye isi mei tum chale jau so negative reasons ke liye lokkadalat mei bej deyta hai for the poor that makes no sense we have to reassess it that re-assessment abhi tak third thing is Mr. Malhotra was talking about plea bargaining plea bargaining is a deeply problematic system see some of these have come as solutions to the problem of pendency and of docket explosion but it does not help the poor who gets caught in this plea bargaining thing it is only people who are accused charged with offenses which are punishable with less than seven years what kind of person stays within that system when it is less than seven years it is only the poor and they keep getting if you have been to the Tihar court complex where pre this is the pre bargaining you will find that there you have things like found in possession of a knife and you will have to confess is this a choice that you are giving people so I think reevaluation these have been in interventions that have been made they need to be reassessed and rather than be reactive and say this one is good that one is bad I really don't see any purpose in that I think these are important interventions I think we need to put some focus on them back again if we are serious about the reform the bargaining you will have more convictions but they may be of the wrong persons because people are not see it is between the magistrate and the person actually a lawyer is not supposed to be involved in that at all and I have had interns who have gone and attended these courts and come back and said madam that's not the same thing at all he was told either you plea bargain now or I will make sure that you inside for 10 years because they have targets see this target ridden system has a huge problem and one more thing I would say I think in recent times we are talking about the NJAC there's a very interesting article written by Justice Gautam Patel of Bombay High Court where he's talked about what it is meant to be a judge the pressure on judges is huge and this he's an extremely good judge everybody acknowledges it and one of the things he says is I know everybody says adjournment is a bad thing but very often adjournment is one way of leading towards justice so I think we need to consider all of this it's not some blanket thing that we cut it off now and therefore we save the system but you might you where it's going to to NJAC will come and it's going further the national judicial academy has any proper intervention been done in any of these what they are doing within has actually made it I have visually seen the difference in the past six years when I have been going I have seen the difference in how judges interact how they try and understand what they see their role has made a difference not everybody learns anything but there are many who see things differently and I think this supreme negativity because of the standoff between the government and the court today when you were saying supremacy it's such a bad word in a situation like this to prove that the negativity came from that the negativity that comes to more a lot in church that everyone needs but how can do it we don't think that we this solution will be to in we will continue to see as 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 اور بیوستہ کی کمیہ ہم نے ڈسکیس کی بیوستہ میں صدھار کیسے ہو سکتا ہے اس پر ہم بریک کے بعد چرچہ کریں گے ایک بریک کے لئے رکھیں تو آج کل تمام حلکوں سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ دیش میں کیا نیای ویوستہ چرمڑا رہی ہے اور اس میں صدھار کیسے کیا جائیں تاکہ اس ویوستہ کو مضبوط کیا جائیں ہم بھی آج اسی لئے یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ اس ویوستہ کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی آپ نے ہمارے تمام جانے والے وششگیوں کو سنا میں چاہتی ہوں کچھ چھاتر بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک عام یوہ ہونے کے ناتے آپ کے سوال اس ویوستہ سے کیا ہے جی میرا سوال جوڈیسیل انفرسٹرکچر پہ ہے ہمارے سب آڈینٹ کوٹس میں بیس ہزار پانچ سو دو ججے اس کی پوشٹ خالی ہے پر سولہ ہزار پانچ سو تیرہ کوٹ رومز ہی اویلیبل ہے تو اگر ہم لوگ انفرسٹرکچر ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے سمبھب ہوگا کہ اگر ہم یہ بیس ہزار اپوائنٹمنٹ کر بھی دیں اس کے بعد بھی کیا ہم جو نیایک بیوستہ کی ہم نے کلپنا کی تھی اور وہ پہنچ پہ ہے یہ بات بلکہ ہی کہ لوگر جوڈیسیل میں انفرسٹرکچر کی میجر پروپلم ہے ایسی بری حالت میں ججز بیٹھتے ہیں ہی ہائی کورٹس میں بہت برا حال ہے تو انفرسٹرکچر تو جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو امپروب کرنا چاہیے جوڈیسیل کا جو بجٹ ہے وہ بڑھانا چاہیے ان کو پیسہ زیادہ دینا چاہیے بہت بری حالت لیٹیگنٹس بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں بلکل آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک یہ انہوں نے بلکل صحیح بائی فرکیٹ کیا لوگر جوڈیسری اور ہائی جوڈیسری لوگر جوڈیسری میں تو بہت برا حال ہے چاہیے کرپشن کا اپنلی وہاں پہ تاریخ بڑھانے کے پیسے جمع ہوتے ہیں نہ کوئی اسٹنگ کرتا نہ کچھ کرتا اور لے جاتے ہیں وہاں بہت برا حالت پرابلم یہ ہے ہائی جوڈیسری کو نوٹس لینا چاہیے وہ ہائی جوڈیسری نہ ہائی کورٹ نوٹس لیتے ہیں نہ اُلگتے ہیں ان کا سب سے بڑی جوڈیسری کے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ تم تو صدار کرو تم بھی صدار کرو تم بھی صدار کرو ہم نہیں ریفارم کریں گے کبھی جوڈیسیل ریفارم کے لیے کوئی کمیشن بنایا یا انہوں نے سپریم کورٹ نے کرکٹ میں بھی صدار ہو حاکی میں بھی صدار ہو میڈکل کونسل میں بھی صدار ہو تم میں بھی صدار ہو اس میں بھی صدار ہم میں کوئی صدار ہو میری طرح بر دیکھو ہم تو گاوڈ ہیں امبیٹکر نے کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو گاوڈ کے برابر سپریم کٹ کے جزوز کے پاور دے رہے ہیں یہ کیا کئی صحیح چیز کر پائیں گے صحیح نرنہ دے پائیں گے صحیح ڈنسے ویوار کر پائیں گے اور ایک دوسرا اس میں سب سے بڑی پرابلیں میں ہمیں بتا دوں امرتہ جی لا مینسٹر ہر سرکار کو وکیل بنانے بند کرنے چاہیے تیسری جو سب سے امپورٹن چیز میں ہے کہ جو بھی جو ڈیسل ایک آنٹی بیلٹی کا بل ہوتا ایک آنٹی بیلٹی کے نام پہ کیوں بھاگ جا ایک آنٹی بیلٹی اگر دیس میں راشترپتی اسے لے کے چپ راسی تک ہے تو ججج کی آنٹی بیلٹی چاہیے کہ number of court cases litigations کے کم ہو گورنمنٹ اس طرف پریاز کر رہی ہے taxation laws میں بھی جو بات ہے کہ آپس میں settlement کی process کون سے cases کو آگے جائیں litigations کی اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو جو لینڈ میجر ڈسپیوٹ لوڑ کوٹ میں کون سے لینڈ کے نیتے آیوگ نے پورا ایک task force بنائے لینڈ ریکارڈز بن جائیں اور ownership ریکارڈز اگر ٹھیک ہو جائیں تو بہت سارے problem جو پٹواری کے level پہ تو یہ سارے reforms تو اسی سے آئیں گے باقی یہ debate تو چلتے رہیں گے یہ larger institutional debates رہیں گے لیکن اس طرف کرنا ہے کہ number of cases اگر court میں کم ہو جائیں lower case میں تو لینڈ ownership بہت بڑی important ہے اور اس پہ بلکل فوق cases of pendency میں آپ نے کہا کہ سرکار کے سب سے زیادہ cases ہوتے دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نیتی آیوگ land ownership record کو ٹھیک کر دے یہ دونوں ہی کام سرکار کو ہی کر رہے ہیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ سرکار انہوں نے جو بات کہی وہ بہت important quality of judges higher judiciary بھی ایسے judge آ رہے ہیں جو judgment نہیں لکھ پاتے ہیں ghost writer رکھتے ہیں یہ حال ہے ان کا important چیز ہے یہ ستر یہ academies سے judges کی academy وغیرے کو بڑھاوہ دینا چاہیے judges کی quality بہت خراب ہو رہے ہیں اور یہ چھپائے رہتے ہیں ہم تم کو promote کرتے ہیں تو ہمارے کو بھرتی کلی یہ میرا جونیر رہا ہے ہمارے ساتھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میں اگلے سوال کی طرح سوال میرے سوال ایسے کانون کی اور سمیدھان کی جانکار ہی نہیں وہ وکیل کے پاس جاتا ہے اپنے case کے لئے تو ایسے میں اگر وکیل نہیں ہوں گے تو نیایے کی پرکریہ کیسے آگے بھڑھے گی اور نیایے لے کیسے چھلے گا بینہ وکیل کی دیکھیں میں نے یہ نہیں کہ وکیل نہیں ہونے چھے میں نے یہ کہ پوری طرح وکیل پر نربر نہیں ہونا چھے دیکھیں وکیل جو نیایدھیش ہوتا ہے وہ بھی کانون کو جانکار ہوتا ہے آپ نے اپنا case وکیل سے تیار کروا کے آپ نے نیایے میں ڈال دیا اب جس چل رہا ہے اور آپ کا وکیل کسی کارن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے مان لیجیے آپ چاہتے ہیں جلدی ہو دوسرا وکیل چاہتا ہے نہیں اس کو جتنا دیر کروں گا میں یہ اتنا یہ harassment ہوگا کیونکہ آج کل نیایوی بستہ کو ایک ٹول کی تنا پریوک کیا جاتا ہے کہ harassment ٹول کیسے کیا جائے تو وہ اس میں آئے گا نہیں کوٹ میں نہیں آئے گا کینٹین میں کافی پی رہا ہوگا منشی کو بھیج دے گا کہ جی ان کی وکیل صاحب گلہ دکھ رہا ہے وہ بول نہیں پائیں گے اس لئے نہیں آئیں تو اس طرح نہیں آتا ایسے میں نیائلے پنگو نہیں ہونا چاہے تو کیا کہ میں نہیں نیائلے کو خود اس کیس کے فیصلہ کر دینا چاہے کہ تم نہیں آتا مجھے قانون آتا ہے میں قانون کے حساب سے فیصلہ کر دوں گا نہیں آج کیا ہے وکیل جو ہے نیائلے کو چلاتا میں ہوں گا تو نیائلے چلے گا میں نہیں آؤں گا تو نیائلے نہیں چلے گا میں سٹرائک پر چلا جاؤں گا اور سٹرائک ایسے چیزوں پر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا ریٹائر سپریم کورٹ پر مقدمہ لڑ سکتا ہے کھرچ کر سکتا اس کی حیثیت کامون مین سپریم کورٹ پر دیان نہیں دیں گے یہ جو دس پندرہ بیس وکیل ہیں ان کو دیکھا جہا وہ تو دو سے تین فیسدی ہیں وہ پوری dominant کرتے کورٹ وہ جہاں کھڑے ہوتے تو PIL accepted second day ان کی جو کسی judge کی کوٹ میں لگ جاتا monday کو ٹوز ڈو it's not about being candid there aren't have judges being trained on how to keep judicial discipline in a courtroom there is no point in leaving it to them and saying you have in Delhi high court you have people jumping on to the these not the judges who are the lawyers who are in practice they are the people who just do politics whatever it the point is that in Madras high court you had all these problems you کو یہاں امر امر دیسی بیگرام دنیا میں. لاکنونکا دیسی باقی ہے علیہ، دیسی طرح دیسی بنابارہ بکنی صلی دیسی بیگرامین. کبھی معنی، کسی چیز بیگرامی خود پر کوشتی کرنے آنی جے ہیں، کسی طورک کسی طرح دیسی بیگرام ہیں، کسی چیز بیگر مچنے پڑکی کرنے، یہاں چیز بیگرامی خود دیسی بیگرامنیونی سکتا ہے، which unfortunately judges are having to implement as you call it this would be ridiculous my problem I will tell you those who are making laws if you are going to reduce everything to that we are all victims of what he is saying but that's not all that happens in the courtroom a lot of constitutional jurisprudence which is being produced is being done by that same set of judges who are sitting there some of whom who are really this is not helping anything my question is from Usa ma'am actually I want to know what is a constitutional obligation or a hindrance to constitute a central recruitment agency like UPSC for the judges and second thing is that we have met this judiciary is very elite kind of culture that language language is the basic barrier means high court and the supreme court always using the English as a judgment or a copy or order something like that we don't poor people or illiterate people can't interact through themselves in a higher judiciary so what is the problem that we can't implement the vernacular languages in a higher judiciary and third thing is that we have given an immense role of a BCI Bar Council of India but its role is nowhere in the judiciary it's only a kind of political institution that has been created so what's your suggestion regarding these three questions see the first thing is that there was a there's a Jinesh Goswami report that was done a while ago in the early 90s and I think that's the last time I heard some reasoned discussion on this where they have suggested something similar to this they've said that you must have a judicial appointments commission that's separate and you how do you bring people into it it's very well considered it is not trying to tear apart you know I want power you want power I think we need to go back to that we shouldn't pretend like the world started when we got into it or it's just started today that's the first thing the second thing is institutions like the Bar Council of India I really think young lawyers will have to take it up and reform these institutions from within because the mandate of what is happening now Bar Council of India is treating like it has the power to decide whether a college can function or not and that becomes a power in its hands we have to renegotiate all these elements of power in the past 20-25 years Abhi the problem that we have today one of the reasons that we are having this is because everyone thinks that it's only about power it's not only judges all of us I think here agree that the collegium system is not a good system it's a system which is producing nepotism of a certain kind you know judges are saying you appoint one I appoint one and we agree with this and we are not getting good quality judges at all credit has I mean merit has no place I don't mean merit but quality has no place at all in the way in which judges move around there are many judges I have seen in the lower judiciary who are brilliant but like Justice Dingra saying they will never make it up even up to the high court and it makes no sense so you have to be able to take them out so when you say that you want a commission like that it's not a commission for the first time appointment it has to be at every stage that there are criteria for deciding you know there are judges who will give judgments every day there are judges who never give judgments and they are treated equally as of now even for going to the supreme court how the public prosecutors are recruited for each high court or supreme court because the political parties influence the public prosecutor's recruitment for their future usage so the public prosecutor's recruitment also have to be transparent to get a better judgment in future it is my suggestion is it is it available or is it possible to implement for or मैं मलोतरा साब से चाऊंगी कि इसका जवाब दे आप की क्या पब्लिक प्रोसीकूटर्स जो एपॉइंट किये जाते हैं उसको और जादा ट्रांस्परेंट बनाया जा सकता है उसमें और जादा योग्य लोगों को लाया जा सकता है जिसे की नियाए व्यवस्था और सुद्रू ने हो सके मैरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंट इन्हों ने रेस किया है ओलेडी इसके उपर पहले भी स्टेप्स लिये जा चुके हैं जहां प्रोसीकूटिंग एजंसी को इन्वस्थिगेटिंग एजंसी से अलग किया जा चुका है और प्रोसीकूटर्स का अपॉंट्मेंट इंडिपेंडेंट होता है और हर एक स्टेट में ये प्रवाधान किया गया है कि there will be a directed of prosecution who will be responsible for prosecution in the case and investigation report given by the police officers will be first scrutinized by the prosecutor whether a prosecutable case is made out or not मैं इसके अलबा दो बातों पे और जो बेसिक मुद्धे हैं उन पे अपने विचार देना चाहूंगा एक सवाल ये आया कि NJAC की judgment जो है वो flawed है whether flawed or not flawed is not the question as on today the issue is NJAC has been struck down by the court and the court has said that there is a need for bringing some change in the memorandum of procedure government wants some transparency in the memorandum of procedure under which the judges appointment has to be made so that the vacancies can be filled up and dependency can be reduced if all the vacancies are filled up second thing was it was said that systemic failure is there आपके इस कथन पे मैं सवाल करना चाहती हूं एक बड़े senior politician ने article लिखा उनका ये कहना था कि ये जो MOP बनाने के चकर में मतलब government उलज गई है उसके बजाए क्यों नए एक नया amendment लिया थी और नए सीरे से NJAC को लिया कर पार्लेमेंट में पास कराने की कोशिश करती आपका क्या खयाल है मैं आपके इस सुझाव से बिलकुल सहमत हूँ कि अगर government चाहे तो जो flaw उसमें point out किये गए है उसको remove करते हुए एक नया legislation लाने की जुरत है लेकिन सवाल ये होगा कि क्या उस legislation के लिए जिस majority से जिस consensus से पहले parliament ने bill पास किया था क्या आज सरकार उसी majority से उस bill को fill पास करवा सकती है अगर वो situation है तो मैं समझता हूँ वो सबसे बढ़िया solution होगा मुझे नहीं लगता कि उस situation में कोई कमी आई है उसमें transparency अवश्यक है अगर judiciary ये उम्मीद करती है कि जब CVC की appointment होती है director CBI की appointment होती है CAG की appointment होती है उसमें transparency होनी चाहिए advertisement होनी चाहिए कि इनके नाम consider किये गए और कि इसको क्यों select किया गया ये सब transparent public domain में होना चाहिए why the same principle should not apply to the appointment of judges also देखिए for life appointment करना बहुत dangerous चीज़ है वो सिर्फ USA में होता है और वहापे क्योंकि सिर्फ 9 judge है और इसलिए life में होता है वो system बिलको लालग है हमारे पास एक अगर गलत judge appointment हो गया life के लिए तो problem है बढ़ दूसरी बात ये है कि high court judges की retirement age जो 62 है वो 65 बिलकुल कर देना चाहिए same as supreme court जो भी हो क्योंकि एक problem है ये collegium system या भी जो भी system लाएंगे कि high court judge जाएंगे collegium के पास कि please मुझे आप supreme court लाइए supreme court judge जब जाएगा कोई capital भुवनेश्वर में तो high court chief justice आएंगे उनको receive करने अगर ना receive करोगे तो appoint नहीं होगा so ये अगर आप equalize कर दो दोनो age तो at least ये जो एक additional 3 सालों का incentive मिलता है supreme court आने के लिए ये बंद हो जाएगा ये एक चीज है दूसरी चीज है कि ये जो आप आपने कहा ये NJAC 2 क्यों नहीं आती पर अगर आप देखे NJAC 2, 3 आप जो भी बोलो कि problem क्या supreme court का problem क्या था problem था ये कि law minister नहीं हो सकता है इस commission में law minister होना unconstitutional है eminent persons इन लोगों तो law के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कौन बचा सिर्फ तीन judges बचे तो फिर अगर NJAC 2 आएगा तो वो क्या होगा वो basically collegium system होगा तो ये NJAC 2 लाने का मैं तो कोई फायदा नहीं देखता हूँ तीसरी बात ये last चीज़ एक जो I think इसमें consensus है कि देखिए ये judges जादा appoint करने है Chief Justice of India कहते है 70,000 judges लगेगे कोई और कहता है 40,000 लगेगे ठीक है लगेगे पर उसको उसके लिए तो judges की government के साथ सयोग करना है पर बात ये है कि judicial reform का primary responsibility higher judiciary pay है तो अब सवाल ये है कि हमें समस्या का पता है हमें पता चल गया है कि ये समस्या है आपने एक suggestion दिया आपने डिसकस नहीं कि देखे इस देश में समस्या क्या है हमारे high court जो है अपने लिए तो सारे सुवधाएं पर करते हैं लेकिन कभी trial court की तरफ उठा के देखते नहीं वो जाते हैं trial court judges दौरा करने तो इसलिए जाते हैं अभी वो scam हुआ था provident fund scam trial court की इज़त बढ़ाएं trial court के अंदर वकील खड़ा होकर trial court के जजज को पीट देता है और supreme court कहता है यह कोई contempt नहीं है उसको माफ कर देता है यह high court ने conviction कर दी उसको jail भई दिया और supreme court ने कहा उनको जो है बरी कर दिया तो अगर trial court की यह इज़त है तो trial court में कौँ जाना चाहेगा कोई भी इसलिए trial court की हालत देखरेगा तो trial courts का सम्मान बढ़ाएं यह उन्हें पर पर कोर्टूर्म दिया जाए पर पर वो दिया जाए विटनेसेस के बैठनी की पर पर जगा हो और यह mandatory हो اتنا انفرنسٹریکچر ہوگا اور یہ سٹیٹ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے ایڈیسٹریسن ہائی کوڈ کے ہاتھ میں ہے نا تو وہ کر سکتے ایک ہونڈ بھی یہ جو ہائی کوڈ جیس یہ کرنے لگ گیا ہے کہ ہماری زیڈ پلس سیکیورٹی ہوگی ہم ریٹائر ہوں گے تو بھی ہمیں بنگلہ ملے گا ہاں یہ بنگلہ لیں گے یہ جو ابھی نیشنل کوٹ آف اپیل جو آئی ہے ملٹیپل لیئرز اور کریٹ کرنا کوئی سولیوشن نہیں ہے ہم نے جیسے آپ نے گرام کوٹ کا بھی کیا لیکن اگر یہ نیشنل کوٹ آف اپیل ہوتی تو کچھ معاملوں کا نفتارہ ہو جاتا آپ ابھی ایک انیلیسیز دیکھیں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ سپریم کوٹ میں نائنٹی فائی پرسنٹ ایباؤٹ کیسز نورت این سی آر کے ہی ہے تو یہ لوکیشنل اور یہ اپروچابلیٹی اور ایکاونٹ یہ جو ہے کہ کہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہ ہے پروڈیکٹیوٹی بڑھانے کا ججز کی اگر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ بھی پروڈیکٹیوٹی کی طرف جائیں تو یہ جو ہر چھے ہفتے میں اور چار مہینے میں روستر بزل دیتے ہیں اس سے پروڈیکٹیوٹی فیپٹی پرزنٹ رہ جاتی ہے they must not change roaster before 3 years اور کیا کوٹس کے ڈیسینٹرلائزیشن سے بھی کچھ فرق پڑ سکتے ہیں نہیں ڈیسینٹرلائزیشن سے نہیں سپیشلائزیشن سے فرق پڑے گا آپ اگر ایک کرمیل کوٹ کرمیل برانچ الگ کر دیجئے اس میں کرمیل ججز جو کرمیل کوٹ دیکھتے ہیں cases دیکھتے ہیں ان کو throughout کرمیل cases کے لیے رکھئے سیویل کو الگ رکھئے اور وہی کو وہی ججز ہائی کوٹ میں جائیں اور وہی سپریم کوٹ میں جائیں تو یہ جو روز ایک جو ہے ایک اپلیکیشن معمولی سی اپلیکیشن کے اوپر تین تین دن بحث ہوتی ہے ہائی کوٹوں میں سپریم کوٹ میں وہ نہیں ہوگی بیل اپلیکیشن یہ نہیں ہوگی کہ ایک کو بیل مل رہی ہے اور دوسری کو نہیں مل رہی ہے میں اس کا solution آپ سے جائیں ایک اچھلی دونٹ اگری بات جو لاؤ کمیشن بنایا جاتی ہیں ان کے بڑے اچھے اچھے suggestions آتے ہیں ایک 2009 میں لاؤ کمیشن کا سجیشن آیا تھا اس میں 7-8 پوائنٹس تھے جس میں یہ تھا کہ کاریک کا جو سمیہ ہوتا ہے کام کا جو سمیہ ہوتا ہے اس کا زیادہ زیادہ یوز کیا جائے اور سنوائی ٹالنے کے لیے اگلی تاریک وکیل نہ مانگیں زیادہ زیادہ جو تاریک مانگی جاتی ہیں دوسرا اس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کوٹ میں افکاش میں یعنی چھٹی میں دس سے پندر دن کی کٹوٹی کر دینی چاہیے اور کام کاش کے گھنٹے بڑھا دینے چاہیے تیسرا سجیشن یہ تھا کہ ایک مدے پر آئے سبھی یاچکاؤں کو یعنی پیٹیشنز کو ایک ساتھ سنا جائے اور اس پر ایک بار میں فیصلہ ہو جائے لانگ پینڈنگ کیسز جو ہیں ان کو الگ کر دیا جائے زبانی دلیلوں کے لیے یعنی جو بحث کی جاتی ہے اس کے لیے ٹائم لیمٹ کر دیا جائے کہ 90 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے اگر وہ کانسٹیوشن ماملہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک یہ بھی تھا کہ وکیلوں کو ہرتال پر نہیں جانا چاہیے یہ سب کچھ law commissions کے سجھاؤں ہیں جو کئی بار اس طرح کے سجھاؤں آتے رہتے ہیں کیا ان سجھاؤں کے بارے میں تھوڑا سا بھی کہیں کوئی وچار ہوتا ہے یہ I think it does get discussed actually 16th july کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ Supreme Court نے they've referred it to a constitution bench to consider many of these issues including the issues that were being raised by our friend here about whether you should have a separate constitutional court whether you should have them in different states it's a revisiting of it I think this is a good time to feed into the judicial process instead of making it just reactive to actually feed into the judicial process so those are under consideration but I just want to say two things because I know you'll wind up very fast one is that when we say bring back to the parliament the national judicial appointments commission the act it is not saying just bring the same thing back that would be absurd the point is to reconsider to find out why there were these obstacles what are the fears that the judiciary faces why is it that there are many people outside the judiciary who also do not agree that this is a good system and that is what a parliament is there for you have consultations you go you find out what it is do some research get some work done and then reintroduce another bill not the same bill of course if it's the same bill it will get rejected again so that would be absurd and the second thing I think one of you raised a question which I think is extremely important so it is just sitting there waiting awaiting consideration constitutional issues affect everybody across the board and it changes the way in which a judiciary applies principles and that has to be given priority over everything else while we are debating all this I think if we don't focus on you can't have an entry tax taking over from people's lives there has to be some balance in what you are putting in place even within the constitutional cases and beyond all of you I just want to say that people's trust is made in Neyapalika and it is very important to bring transparency to this and with that I want to finish my church and thank you for joining us in our church Sustainable Family Thank you 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 موسیقی